کرونا وبا کے دوران بچوں کو مصروف رکھنا بہت سے گھرانوں کے لیے چیلنج بن گیا ہے دورانے وبا اسلام آباد میں مقیم پاکستانی گھرانے نے بچوں کی مصروفیت اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے دلچسپ اور مفید مشغلہ تلاش کیا ہے گھرانے کے تین بچوں نے پلمبنگ کے کام میں استعمال ہونے والے دھاتی پائپوں کو لیمپوں اور دیگر منفرد زاویے دے کر خوبصورت ڈیزائن کی اشیاء بنائی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق مصطفیٰ، موسیٰ اور مومن تینوں بھائی اپنے فارق اوقات پائپوں کے ٹکڑوں اور ان کے لوازمات کو لیمپوں اور دیگر ڈیزائن بناتے ہوئے صرف کر رہے ہیں ان لوازمات میں پائپ کے علاوہ ٹی جوائنٹ اور ایلبو وغیرہ شامل ہیں یہ اچھوتا خیال ایک سکول مقابلے سے آیا جس میں بچوں کے سب سے بڑے بھائی نے شرکت کی تھی تاہم جلد ہی خیال ان تینوں بچوں کا پسندیدہ مشقلہ بن گیا وہ اپنا فارق وقت اسی سرگرمی میں گزارتے ہیں عرب میڈیا سے بات کرتے ہوئے موسیٰ نے بتایا کہ وہ ساتھویں جماعت کا تالب علم ہے میرے سب سے بڑے بھائی نے پانچ سال پہلے مشقلہ شروع کیا تھا پھر ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا اور ہمارے والدین نے اس سلسلے میں ہماری بھرپور حوصلہ افزائی کی اگر کوئی بڑا منصوبہ ہوتا ہے تو ہم ساتھ کام کرتے ہیں بسورت دیگر ہم میں سے ہر کوئی تنہا اپنا کام کرتا ہے یہ ایک اچھا اور تفریحی مشغلہ ہے عرب میڈیا کے مطابق ان تینوں بھائیوں کے والدین نے جگہ اور سازو سامان کے حوالے سے اپنے بچوں کو مکمل سپورٹ فراہم کی اس کا مقصد بچوں کی خدادات صلاحیتوں اور مہارت کو جلا بخشنا تھا یہ بچے اس شوق کے ذریعے پلمبنگ کے سامان کو نرالی شکلوں اور بجلی کے لیمپوں میں تبدیل کرتے ہیں ان میں بعض شکلیں کارٹون کرداروں کو ظاہر کرتی ہیں اور بعض دیگر شکلوں میں کہیں جنگجو اور کہیں تیر انداز سامنے کھڑا نظر آتا ہے بچوں کے والد حارون جنرل نے بتایا کہ بچہ مختلف خدادات صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے والدین کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو دریافت کریں اور پھر انہیں چمکائیں ساتھ ہی ان کی پڑھائی اور دیگر سرگرمیوں میں توازن رکھیں ہمیں ان پر اس کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے جس کو کرنے کی وہ خواہش نہیں رکھتے بلکہ ہمیں انہیں مفید سرگرمیوں کے حوالے سے سپورٹ فراہم کر کے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کے سامنے راستے کھلے ہیں اور صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں جنرل حارون کے مطابق تینوں بھائی پائپوں کو لیمپوں اور دیگر ڈیزائن میں تبدیل کرنے کے شوق تک ہی محدود نہیں رہنا چاہتے بلکہ وہ جدت کی مختلف منزلیں تیہ کر کے انہیں نئے افق تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے